ایک بری خبر دم توڑتی ہے دوسری سے زیادہ بری خبر ہمارا دروازہ کھٹکٹا ہری ہوتی ہے آئی ایم ایف کی ایک شرط منظور کرتے ہیں معصوم لوگوں میں بھاری ٹیکس اور کمر توڑ مہنگائی کے ایٹم بومس کرائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف پہلے زیبی زیادہ سخت شرائع دیا عوامی حلقے تو بس مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی کرونا رو رہے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں ایک طرف پاکستانیوں کو آٹا نہیں مل رہا اور یہ مہترمہ گھوم گھوم کر یہ پوچھ لیے کہ آپ نے فروٹ سلاد کھایا کی نہیں ہے ایسا نہ ہو کوئی پاکستانی گھسے میں آ کر مکہ مار دے فروٹ چاٹ ہوتی ہے ہم ہی انڈیا کے اگر ہم ہیلپ لیتے ہیں بھی ہے نا تو اس سے ہماری آل آور دوارے کے ایمج بہت نیگٹیو جائے گی کہ پاکستان اس ہی ایک کنٹری کے ساتھ آزاد ہوا تھا اور آج یہ اس نوبت پہ آ چکا ہے ایج پہ آ چکا ہے کہ اس کو اب اپنے ایک ریویلری جو کنٹری ہے نا اس سے مد لینی پڑ گئی ہے ہمارے مقابلے میں ہمارے پڑوسی ممالک بھارت جو ہے وہ صرف ساتھ بہر اور بنگلہ دہی تس پار آئی میں اس کے پاس گیا دوستو ایک آوش واسکنیا ستروں کے حوالے سے ایک بڑی خبر آرہی دوستو بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان اپنے کانسٹویوشن کے اندر میں ایک بڑا بللاغ کرنے جا رہا ہے ایک نیا سبد جوڑنے کے بارے میں پاکستان سوچ رہا ہے اور وہ سبد ہے بیگرز اور جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ آئی میں سے پاکستان کو کرجہ ملنے رہا ہے تو پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ سبد جوڑتے ہی پاکستان کا جنوشد ادھیکار ہو جائے گا بھیک مانگنا اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بھیک لینے سے نہیں روک پائے گی وہی دوسری طرف امران خان نے کلے ایک بڑی ریلی کی پاکستان کے اندر میں اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس یعنی امران خان کے پاس ان سارے موسیبتوں کا حل ہے اور امران خان پاکستان کو اس موسیبتوں سے باہر نکاح سکتا ہے اور اس کا کہنا یہ بھی تھا کہ اس کے لیے اس کو کڑے فیصلے لینے پڑیں گے یہ تو سارے پاکستانے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ امران خان آئے اور کئی بھارتیے بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اور پھر سے امنان خان کی سرکار بنیں آئیے دیکھتے ہیں پہلے اس ویڈیو کو کہ پاکستان کے اندر کیا مول ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں حارون صاحب ہمیں ہمیں جون تک تقریباً چار اشاریہ ایک ارب ڈالر کے کرزے واپس کرنے ہیں تیس جون تک ہمارے اس وقت جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں وہ چار ارب ساٹھ کروڑ ڈالر ہیں یعنی جتنے زخائر ہیں تقریباً اتنے ہی کرزیں ہم نے واپس کرنے ہیں مفتا اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانچ سے چھ ارب ڈالر کی اشد ضرورت ہے اگلے چند مہینوں میں ہمیں چین اور ارب ملکوں سے سفارت کاری کر کے فریش ڈونز لینے چاہیے رول اوور نہیں پرانوں کو نہیں بار یہ ہے کہ میں تو کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں میں اس کو کوئی حل تو تجویز نہیں کر سکتا معاملے کی سنگینی کو آپ نے واضح کر دیا دراصل اس سے بھی زیادہ سنگین ہے جب تک یہ صاحب موجود ہے نہیں ساگڈار صاحب مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا اور ہوگا تو قیمت بہت بھاری ہوگی افسوس اس بات گئے کہ سارے معاشی چکر میں ہم فل پور اقدامات تو کر لیتے ہیں لیکن ایسے اقدام جو ہماری معیشت کو بینٹلیٹ سے اٹھا کے کھلی فضاء میں لے جائیں ان اقدامات کرنے سے ہماری جاہن جاتی ہے لیڈرز کی نا اہلی کی سزا جا ہے وہ عوام کب تک بھگتے گی ان نلائک ہمارے لیڈرز چور ہمارے لیڈرز گاسب ہمارے لیڈر ڈاکو ہمارے لیڈر سزا ہم نے بھگت نہیں گھی کوکنگ آئل چاول چائی کی پتی ڈالے مسالہ جات ان سب کی قیمتوں میں چالیس سے ساٹھ فیت سے نظافہ حتیٰ کہ سبزیوں کی قیمتیں جیپ پر بھری پڑ لہی ہیں جبکہ آسبان سے چھوٹی مہنگائی نے مٹن چکن بیو پھل کھانا لیکجری لائف کا حصہ بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت بھاری قیمت ادا کرتے ہیں یعنی میں اس کی بڑے نرم ترجمہ اس کا کر رہا ہوں تو یہ ساکڈار صاحب میں کی تو ساری سٹریٹیجی غلطی ہوئی نہیں بھئی آپ کمزور پوزیشن میں ہیں آپ قرض خاکو مکروز دھمکی کیسے دے سکتا ہے خاص طور پر جبکہ وہ بہت ہی ویک پوزیشن میں ہو منوبر بلو اور دعوے اتنے بڑے بڑے کی دعوے کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں کہ باطل ہوتا ہے دعوی کہ میں جانتا آئے ہم آپ کو ہم شراط نہیں مانیں گے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت آپ موجودہ جو اسٹیم اکنومک صورتحال پاکستان کے اندر چل رہی ہے ہر شخص اس کے ساتھ ڈسٹرب ہوا ہے اب ہمارا گورنمنٹ آفیشلز بھی جو ہے وہ بھارت کی طرف نگاہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کوئی ریلیف ملے کوئی پیکج ایسا ملے کہ ہمیں ہماری کنٹری کے لوگوں کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو بینگ پاکستانی کس طریقے سے دیکھتے ہیں ملک تو آلیٹی ڈیفالٹ کر چکا ہے اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں رات امریکہ میں جو مکیم کچھ پاکستانی ہیں ہوا ہے پاکستان سری لنکا کی طرح نہیں ہے یا کسی اور چھوٹے ملک کی طرح نہیں ہے اور اکیٹمی قوت ہے ورنہ تو مالی حالات ہو اتنے توا کنے 47% تو کیا آپ دو تین اور بھوکے پیدا ہو جائیں گے وہ بابر نے توس کے بابری میں ایک جگہ لکھا ہے جب وہ پہاڑوں میں اس کے جوتا بھی ٹوٹ گیا تھا ننگے پاؤں پھرتا تھا کہ امہ جان تشریف لے آئی ہیں اور اپنے ساتھ بھوکوں کا ایک لشکر لائی ہے پورا ملک جو ہے آپ اس کو بھوک سے مار ڈالیں گے اپنی انہا کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو پہلے ہاتھ پھلانا نہیں چاہیے تھا تو الات دیکھ کے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بھارت سے ہیلپ بھارت حق بنتا ہے کوئی محالک ہو دشمنوں سے بھی مدد مانگنی چاہیے اگر بہتر ہو بہتر ہی ہے کہ اگر ہم فروٹ یا کوئی سبزی یا کوئی چیز بھی لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ہم تجارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے مانگ نہیں رہے تجارت کر رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں بھی کچھ دینا پڑے گا مثلا ہم ان سے کوئی سبزیاں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ظاہرہ فری تھوڑی ہی لیں گے ہم پیسے لے کے دیں گے ٹھیک ہے لیکن ان کے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں سر میرا آپ سے کوسچن یہ ہے آپ نے کہا ہمیں دشمن ممالک سے بھی مدد لے لینی چاہیے اور ساتھ ہی آپ نے بھارت کا ذکر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں بچپن سے یہی بتایا گیا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے آئی ایم ایف سٹاف لیول اگریمنٹ تو ہو نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کا لیٹس موقف ہے کہ آپ کہیں سے ہمیں گیرنٹی لے کر دیں کہ آپ کو فنانشل سپورٹ ملے گی اور پاکستان رجوع کر رہا ہے وہ ہی دو ملک رہ جاتے ہیں سعودی عرب اور یو ای چائنہ نے دو بلین کا جو لون ہے وہ رول اوبر کر دیا ہے اگلے سال تک کر دیا ہے اور وہاں سعودی عرب اور یو ای سے یہ جواب آیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں گے یہ ہماری یہ ہماری اصلی حالت ہے لیکن بڑھائی جا رہے ہیں پولٹیکل کرائسس کو خراب اگزیسر بیٹ کیا جا رہا ہے ان سے کوئی پوچھے تو اسے یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ جو تقریریں شکریریں آپ ایک خالی ہاؤس میں آپ ایک کر دیں اس سے کوئی جواز بن جاتا ہے اس میں گورنمنٹ میں تھوڑی سی اکل بتائیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں انتخابات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ متعمل ہونی سکتے ہیں انہیں عوامی غیز و غزب سے ڈر ہے یہاں تو یہ ہو رہا ہے ایک تو کوئیٹا کا ہمیں بتا دیا جائے وہ کون سا تھانہ جہاں پہ مقدمات درج ہوتے ہیں ریمان لے کے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے اور کھیل ہو رہی ہے اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو دفعہ 144 لگا لو وہ ہے یہ ساری پینک ڈسپریشن حالات آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈنڈا استعمال کرو آپ نے ملکہ کر کیا دیا ہے انفلیشن کہاں تک پہنچی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی انفلیشن نہیں پہنچی سرکاری ذرائع کر رہے ہیں چھتالیس فیصد مہانہ انفلیشن ہو رہی ہے سستہ آٹا دیا جا رہا ہے سستہ آٹا جو آپ ظلیل کرنے عوام کو لائنیں دیکھی ہیں وہاں پہ اور باہر مارکٹ میں آٹے کے قیمت اوپر چڑ گئی ہے پیٹرول سستہ دیا جا رہا ہے فلانا موٹرکاروں کے لیے وہ ہو رہا ہے جو نہ کوئی عمل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں اس پہ یہ اپنا یہ بگزائے کر رہے ہیں اوام آٹے کے حصول کے لیے مرے جا رہے ہیں اور سیاسی بھی یقینی بڑھتی جا رہی ہے سیاس ادان ایک دوسرے کے گلے پڑے ہمیں ہیں سر سے پاؤں تک ہم کرزے میں ڈوبے تھے پاکستان میں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ کرزے میں پیدا ہوتا ہے لیکن ہم گلتیوں سے کچھ نہیں سیٹھ رہے ہیں پاکستان کے اصل مسائل کی طرف آئی نہیں رہے ہم جیسے پہلے بھی امیروں کو سبسیڈی دے رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں امیروں کو سبسیڈی دے رہے ہیں مالکان کو سبسیڈی دے رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یو این ڈی پی جو ہے اس کی آج سے ایک سال پہلی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے جو کوپرٹ سیکٹر ہے سالانہ سات سو چوبیس ارب کی سبسیڈی لیتا ہے اور ایک سال میں یہ رقم اب مزید بڑھ چکی ہے جبکہ دوسری طرف غریب آدمی زندگی کے ہر چیز جو ہے استعمال کے قابل اس کے پر ٹیکس دے اس نے گروسری کرنی اس پر ٹیکس دینا ہے اس نے پیٹرول بھرنی اس پر ٹیکس دینا ہے بجلی استعمال کرنی اس پر ٹیکس دینا ہے اس نے گیس استعمال کرنی اس پر ٹیکس دینا ہے سانس لینے کے علاوہ شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جس پر ٹیکس آئی دنا ہوا